چار گھنٹے زہرہ دربار میں چپ کر کے کھڑی رہے علی و علی اللہ کی خاطر میں باوزو کھڑا ہوں حسین کا ممبر ہے سید میرے سامنے بیٹھے عباس کا علم گواہ ہے بڑا خرچ ہے علی و علی اللہ پہ ابو طالب کی اولاد کا تین کلمیں ہیں تین ہی شہادتیں ہیں توحید نبوت ولایت علی یہ تین کلمیں ہیں تین ہی شہادتیں ہی ہیں ان کلموں کی خاطر توحید کی خاطر بھی قتل ہوا ہے نبوت کی خاطر بھی قتل ہوا ہے ولایت کی خاطر بھی قتل ہوا ہے اور یہ عجیب اتفاق ہے تینوں مستوریں قتل ہوئی ہیں اللہ کرے میں یہ بات سمجھا جو لا الہ الا اللہ کی خاطر پہلا قتل ہوا وہ بی بی سمیہ کا ہوا آسیہ کا ہوا زن فیرون کا بی بی آسیہ توحید کی خاطر قتل جو محمد رسول اللہ کی خاطر پہلا قتل ہوا وہ امار جاسر کی ماں سمیہ کا ہوا جو علی و علی اللہ کی خاطر پہلا قتل ہوا وہ محمد کی بیٹی زہرہ کا ہوا گھر گھر مجھ سوچیں بھئی کتنا فرق ہے چار گھنٹے دربار میں چپ کر کے گھڑی جب تھک گئی ہے تو کہتی ہے سلمان یہ نہیں پوچھیں گے میں کیوں آئی ہوں پڑھوں چار فکرِ مسائب کے بی بی کے دن ہیں ایامِ فاطمیہ ہیں تھک گئی ہے انہوں نے کہا بابا کا حق لینے آئی تخت والے نے کہا نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی آگا جواد تبریزی نے لکھا ہے اکیس آیتیں پڑی ہیں بطول نے دربار میں کھڑے ہو کے قرآن کی اکیس آیتیں جن سے وراثت ثابت کی ہے زہرار اس نے کہا نہیں اگر کوئی بابا کی تحریر ہے تو وہ پیش کر بی بی نے بسم اللہ پڑھ کے سند نکالی نکال کے فضہ کو دی فضہ نے سلمان کو دی سلمان نے تخت تک پہنچائی مر جاتا فکڑا نہ پڑتا اس نے چھین کے فشک کا ہاشک کا تن ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک کے کہتا ہے جب لکھی تھی اسے ہزیان ہو گیا تھا زہرار نے فرمایا ہاک نہ دیتا میرے باب کی لکھی رو لوں سواب ہے رونا بطول کے دن زیادہ نہیں پڑتا شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو زہرار کے قاتلوں پہ لانت کرتا قرآن کا واسطہ ہم وحدت کے قائل ہیں لیکن بطول کل بھی سچی تھی زہرار آج بھی سچی ہے ہشر تک بی بھی سچی رہے گی وہی شیعہ ہوتا ہے جو فاطمہ کے قاتلوں پہ لانت کرے تجھے نئی زمانہ کرنے دیتا نماز کے بعد تصویح پہ کرا کرا قاضی سعید و رحمان دیوبندی تھے متعصب تھے مبلم غازم مولوی اسمہیل نے انہیں لاہور میں شیعہ کیا بزرگ تصدیق فرمائیں گے قاضی صاحب کی اپنی تقریر دو گھنٹے کی کہ میں شیعہ کیوں ہوا وہ فرماتے ہیں تین دن میرا اسمہیل سے مناظرہ ہوتا رہا فیصلہ نہیں ہوا آخری دن آیا مجھے اسمہیل نے کہا قاضی کتابیں چھوڑ وضو کر مسلح پہ آ قرآن سر پہ رکھ کے بتا زہرہ دربار گئی ہے کہ نہیں گئی قاضی صاحب فرماتی ہے میں نے وضو کر لیا میں مسلح پہ آ گیا قرآن میں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا پھر میں نے سوچا دیکھو تو سیئے اسمہیل کے کیا حالت ہے جب میں نے مڑ کے دیکھا تو اسمہیل کا ماما کھلا ہوا تھا گلے میں ڈال کے بقیہ کے طرف موں کر کے کہہ رہا تھا زینب کی ماں تیرا اپنا مقدر محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب قاضی کہتا ہے میرا جسم کا اپنے لگا میں نے کہا اسمہیل اگر سچ پوچھتا ہے تو دربار گئی تو ہے کہتا ہے بتا جب گئی ہے تو کیا ہوا کہتا ہے گئی تھی تو بال کالے تھے حجرکو من اللہ رولو زہرہ پہ رونا بڑا ثواب جس کی قبر آج بھی غربت پہ نظر آ رہی ہے وہ چار پتھر پڑے ہوئے ہیں زہرہ کی قبر پہ وہ زندان بنی ہوئے ہیں محمد کی بیٹی کی قبر بند تازیانہ مارتے ہیں اگر سلام کرو تو اگر زہرہ کو نہیں رو گئے تو کس کو رو گئے بس ختم ہے آخری فکرہ سیدیتے اجازت میں روایت پڑھوں رب کعبہ قسم اب بھی کتاب میری گاڑی میں موجود ہے کتاب کا نام ہے الحجوم علا بیت فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ بندوں کا رش مجھے معاف کرنا ہو بھئی ابن کعب کہتا ہے نبی کو گئے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے میں نے دیکھا مجھے مدینہ کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی میں نے کہا بندے سے پوچھا کوئی جنگ ہو گئی ہے اس نے کہا جنگ نہیں ہوئی ستر بندے نے زہرہ کے گھر پہ حملہ کر دیا ہے ان کے ہاتھوں میں آکا سامان تھالی تو باہر نکالو اور نہ آگ لگا دیں گے سزہ نے کہا حیاء کرو گھر میں محمد کی بیٹی اوصلہ میرا جوان کرتے ہوں ماتم زہرہ کا مصحب ہے یہ کہتی ہے زہرہ کے ہوتوے اندر آوگے مجھے علم عباس کی قسم ستر بندے نے آگ لگائی ستر بندہ بہر سے تاکہ زہرہ اندر سے تھی پی بی فرماتی ہے اندر نہ آنا میری زینب ڈر جائے گی اندر نہ آنا میری بیٹیا پردہ دار ہے چلتے ہیں دروازے کو تھکا دیا دروازہ نہ رہا کے پہلو پہ آیا عجر و کمین اللہ نہیں پڑھا روایت میں کتاب ہے جی پڑھا بی بی نے فرمایا فضا میرا موسے میں قتل ہو گیا فوج گھر میں داخل ہو گئی انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی زہرہ نے ہاتھ رکھا چھوڑ دو حجت خدا ہے ایک کتہ کہتا ہے کنفز کیا دیکھ رہا ہے فاطمہ کا ہاتھ چھڑا سید معافی دینا اس کنفز نے اوٹ کے چمرے سے بنا ہوا تالیانہ اٹھایا تالیانہ علی کو نہیں مارا حسنین کو نہیں مارا تالیانہ مارا زہرہ کے ہاتھوں پہ بی بی کی انگلیاں ڈھوٹ گئی ماتم ماتم سواب ہے میری شہزادی کی انگلیاں ڈھوٹ گئی اوازہ بابا ابھی تک تیری قبر کی بطی کا رانگ نہیں بدلا اور نہیں پڑھا جا سکتا مسئلہ جو کتابوں میں لکھا ہے مجھے عباس کی علموں کی قسام زہرہ کے قتل کے بعد ایک بندے نے مدینے سے خط لکھا تھا شام کی طرف یہ کہہ رہا تھا ہم اندر بھی گئے ہیں ہم نے دھکے بھی دیئے ہیں یہ کہتا ہے میں نے زہرہ کو تماشہ مارا اس کی باہی ٹھوٹ گئی تابوت رسول دی بچڑی دا یا جس دم کول بکی دے اگو استقبال دے کی تے نکلے ہو سن ہاتھ قبر چپاک نبی دے پڑ بسم اللہ فرمایا ہو سی ہاتھ چوم کے دھی اجڑی دے مینداس موسین دے قاتلہ ویج کیون گزرینی دی زدگی دے بھر محمد والے محمد بلانتر سلوات محضر سامین اگرامی اکادر اون جناب دے سامنے زاکر علی بیت حسنین اباس بلود آف جھانگ فضیل و مسیح محمد والے محمد بیان فرما رہے ہیں اور انہیں تے ہی وقفہ نماز جمعہ سی قبلہ سید محمد حسنین شاہ بخاری ساڑھ موجود ہیں اتھ ہی نماز جمعہ مسجد چوسی تمام مومنین باجمات نماز ادا کرے آئے اور وقفہ تباد فوراں شہنشاہ فضیل و مسیح سید اکبال حسین شاہ آف بجار اوپر سے اactivیت یدیت یدیت کیونک کیونک کیونک